موسیقی ہانا پہنچے اول انڈیا انٹی ٹیرسٹ فنڈ کے چیرمین منندر چیت سنگھ بٹا نے کہا کہ کشمیر میں دھارت تین سو ستر ہٹی تو سب سے پہلے وہ وہاں زمین لیں گے کشمیر سے تین سو ستر دھارہ اگر اب نہیں ہٹی تو پھر کبھی نہیں ہٹے گی کیونکہ کیندر پردیش میں بھاجپا کی سرکار پورے بہمت کے ساتھ ستہ میں ہیں اس کے لئے بھی دھان سوا میں تین سو ستر دھارہ کو لے کر بیعث ہونی چاہیے جس کا سیدھا پرسان ہونا چاہیے تاکہ دیش کی جنتہ کو پتا چلے کی کون سی پارٹیس کے پکش میں ہیں کشمیر میں راجع پال گورنر شاسن لاغو سال اور رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کی ایک گولی کا جواب سو گولیوں سے دیا سکے تاکہ پنجاب کی طرح وہاں پر بھی امنشانتی بنی رہے سینہ نے پہلے بھی کر دکھایا تھا جب ستارہ جوان شہید ہوئے تھے تو پنتالیوں کو وہاں ٹھوکے آئے تھے اور ایک گولی چلتی تھی اور سو گولی کا جواب سینہ پہلے بھی دیتی تھی پر اس وقت تھوڑی سی ملی جولی سرکار کی تھوڑی سمسے آسی اب فری اینڈ ہے پر اب سرکار یہ گلتی نہ کرے کہ کوئی اور سرکار وہاں بڑھے گورنر رول ہے گورنر رول ہی چلنے دو پنجاب پنجاب میں چھ سال گورنر رول رہا یہاں بھی کم سے کم پانچ سال گورنر رول لینا چاہیے اور گولی کا جواب گولی دینا چاہیے دیکھو وہ کاروبار صرف پنجاب میں نہیں پورے دیش کے اندر نشے کا ایکنومک ٹیرزم کہتے ہیں اس کو پورے دیش میں پھیلتا جا رہا ہے جب ہندوستان کی جوا پیڑی کو کمجور کر دیا جاتا ہے جب فوج کے لیے پیرامنٹری فورسز کے لیے پولچ کے لیے ہمیں بہادر جوان نہیں ملیں گے تو ہم لڑائی کیسے لڑیں گے یہ پاکستان کی طرف سے پوری کوشش ہے تلبان کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہمارے ہندوستان کو جہاں اتنا بڑا ہمارے جوان مقابلہ کر رہے ہیں ان کو کیسے نئی جنریشن کو کیسے کمجور کیا جائے ہائی نیوز کے لیے گوہانت سے سنیل جندل کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں